ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں اداس غمغین اور پریشان بیٹھا تھا کہ حضور باہر تشریف لائے اور فرمایا کیا بات ہے کیوں غمغین ہو میں نے کہا حضور ایک تو ہمارے اوپر قرض بہت زیادہ ہو گیا ہے اور وسائل رزق بھی نہیں رہے کہ میں کما کر قرض ادا کر دوں آپ نے فرمایا اللہ کے بندے اس میں کیا پریشانی کی بات ہے میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں اسے تم یاد کر لوں آپ نے فرمایا اللہمہ انی آوز بکا من الحمی والحزنی وعوز بکا من البخلی والجبنی وعوز بکا من غلبت تینی وقہر رجان کہا تین مرتبہ صبح اور تین مرتبہ شام کو پڑھ لیا کرو صحابی فرماتے ہیں کہ چند دن میں نے اس پر عمل کیا اس کے بعد تمام کے تمام ہم غم قرض وغیرہ جاتے رہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اتنا رزق دیا اور دولت کا امبار لگ گیا کہ میں حیران و ششتر رہ گیا